میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہمارا لیٹیٹر فری تقسیم ہوتا ہے ہم اس کے پیسہ نہیں لیتے ہیں آپ سے درخواست کروں گا یہ جو ہم نے بائیکارٹ والا پانفرٹ شاہ کی ہے سارے لے کر کے جائیں گھروں میں رکھیں جب بزار میں جائیں تو اس کو ایک نظر دیکھیں اور ان مسنوعات کو نہ خریدیں یہ وعدہ کرتے ہیں میرے لیے نہ اللہ کے رسول کے لیے اور دوسری بات کہ ہمارا لیٹیٹر تو فری تقسیم ہوتا ہے مگر ہم کچھ کتابیں جو بالکل معمولی سی قیمت جتنا اس پر لاکت ہوتی ہے تھوڑا سا اس پر اخراجات رکھ کر کے آنے جانے کا خرچہ رکھ لیتے ہیں ایک دو پیسے اوپر بھی رکھ لیتے ہیں کیوں جھوٹ بولیں جو کتاب آپ کو مارکیٹ میں دو سو تین سو چار سوک ملے گی آپ وہ کتاب ہم سے ڈیڑھ دو سو پی لیں گے اور جب پڑھیں گے آپ کا ایمان بچے گا اور آپ کا ایمان نہیں آپ کے خاندان محول بھی بچے گا ایک گھر میں ہمارا رسالہ جاتا تھا وہ بچی سکول پڑھنے کے لیے گئی ایک قادیانی خاتون سکول ٹیچر تھی وہ مسلمانوں کو ورگلا رہی تھی مرزا صاحب مرزا صاحب ایک بچی نے کہا بیٹھے اب یہ کہتے ہیں تو فوراں اس بچی نے کہا وہ مرزا صاحب جو لیٹن میں مر گئے تھے بس یہ کہنا تھا وہ خاتون کلاس چھوڑ کے چلی گئی بعد پتہ چلا کہ بہت بخت پوری کلاس کو مرزایت کے تبلیغ کر رہی تھی اب ایک بچی نے پانچویں کلاس کی بچی نے کنی اس کی عمر ہوگی اس بچی نے اس پوری کلاس کے ایمان کو بچایا پوچھا کہ تُو نے ایک ایسے کہا اس لئے کہ ہمارے گھر میں ایک رسالہ آیا تھا اس کو ہم نے پڑھا ہمارے اببہ نے پڑھایا والدین نے پڑھایا ہم گھر میں وہ پڑھتے ہیں اس لئے ہمیں پتا ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کیا توقع رکھوں آپ وہ کتابیں لیں گے کہ نہیں لیں گے جی وہ کتابیں آپ یہاں آتی ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ڈیرڈ سو کے کتاب ہے وہ لیں اور ایک کتاب تذکر مجاہدین خط و نبوت اور قادرین کے حیرت انگیز عبرتناک انگیز واقعات ہیں وہ آپ ضرور پڑھیں تو میں امید رکھتا ہوں یہ کتاب دو دو سو روپے کی ہے اور وہ کتاب ڈیرڈ سو روپے کی ہے وہ آپ لیں یہ صرف چار ہیں وہ شاید زیادہ ہیں اسلام اور قادرین کے تقابلی متعلیہ یہ بہت اہم کتاب ہے کہ آپ کو اتنی کام آئے گی اتنا آپ کو گرنے میں افیدہ دے گی آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے جو کہا سنا جو عظم کیا اللہ ہم سب کو اس پر حمل کرنے کی توفیق دا فرمائے اب ایک ایک درخواست آپ سے آخری وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی دکانوں پر بہت کچھ لگاتے ہیں اور جو کمپنی والے ہیں وہ آتے ہیں کتنا گندی تصویر لگا کے چلے جاتے ہیں ان تصویروں کی وجہ سے ہماری دکانوں پر لانت برستی ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک چھوٹا سا کتبہ ایک سور بہگا بنے گا فلیکس جیسے وہ ہے دو بیٹین کا اس پر لکھائیں فرما گئے حادی لا ربی عبادی تیچھے لکھیں خط بن ابوت زندہ باد خط بن ابوت زندہ باد خط بن ابوت زندہ باد جو بھی آئے گا اس کے زبان پر یہ جملہ دیکھے گا اور پڑھے گا آپ کے دکان میں برکتیں آئیں گی اور انشاءاللہ رزیز یہ کل بروزے قیامت نبی علیہ السلام کی شفاعت کا باعث بنے گا آپ ایسے کریں گے کی نہیں کریں گے ایک سو روپے کے میرے خالے بنتی ہے آپ مولانا صرف آپ تک کریں ہم انہیں کو ڈیزائن دے دیں گے یا آپ کو چھپو یا ہم چھپا کے آپ کو دے دیں گے لیکن پیسے آپ انہیں کو ایک سو روپے فی اپنا تختی وہ جو فلیکس ہوگی وہ آپ جو مکرائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا پرمائیں اب آزان ہوتی ہے آزان کے بعد نماز ہوگی